بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جناب ڈاکٹر یامین کنیشی اس وقت ہم لوگ موجود ہیں زیاودین کے ایک دسترخان زیاودین کی قریب حمدر تھاد کے ایک دسترخان پہ اور آج جناب سید رافی کندھاری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں جب آپ مختلف دسترخانوں پہ حمدر تھاد کے دسترخانوں پہ آپ رافی صاحب کو دیکھتے ہیں لائیو جب آتے ہیں آپ اگر حمدر تھاد کا پیچ اوپن کریں گے تو آپ کو نظر آئیں گے رافی بھائی ہمیشہ ڈیلی جو ہے آج آفتار کے وقت یہاں موجود ہیں ہماری خوش نصیبی ہے آج ہم ان سے کچھ سوالات پوچھنے جا رہے ہیں کہ جی ایک تو یہ ہمیں بہت سارے لوگ کمیٹس بھی کرتے ہیں کہ جی آپ یہ دسترخان لگا کر لوگوں کو بھیکاری بنا رہے ہیں لیکن میں بھی اکثر ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ جی نہیں جی ایسا نہیں ہے رمضان میں اللہ کھلانے والے کو پسند کرتا ہے تو رافی بھائی آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے السلام علیکم جی سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے پلیٹفارم سے لوگوں تک ہمارے جو دسترخان ہیں اور باقی ایکٹیوٹیز ہیں ان کے پیغام پوچھا سکوں آپ کا سوال جو بکھاری کے ریلیٹڈ ہے دیکھیں سیڈلی ہم یا کوئی اور ادارہ بہت سے ادارے ہیں اگر میں نام لینا چاہوں جیسے سیلانی ہے جی ڈی سی ہے الخدمت ہے ایدی ہے چیپا ہے اور بہت و سلام ہے سارے بڑے ادارے ماشاءاللہ سب اپنے اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں تو یہ سب نے مختلف جو بریج ہوتے ہیں مختلف جو لوکیشنز ہوتی ہیں وہاں پہ دسترخان سجائے ہوئے ہیں دسترخان سجانا ایک بہت بڑی نعمت لوگوں کو کھانا کھلانا ایک بہت بڑا سواب ہے ہم افتاری کھلوا رہے ہیں اور بخاری تو ہم نے عوام کو نہیں بنایا ہے بخاری تو عوام کو وہ لوگ بنا رہے ہیں جو عوام کے لئے مشکلات پیدا کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ سے ایک ٹی وی اینکر ہیں آپ کا کیمرامین ہے آپ پیچھے دسترخان دیکھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں بخاری آتے ہیں کون سا بخاری سیکیورٹی گارڈ کی کمپنی کے وہ پہن کے آتا ہے یہ ایک کامن کونسپٹ ہے میں نہیں کہہ رہا میں تو اس کی دلیل دیتا ہوں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہاں دیکھ رہا ہوں میں آپ سے مراد جو سوالات لوگ اٹھا رہے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ صرف وہ لوگ کہہ رہے ہیں صرف جن کے دسترخان سجے ہوئے اور اللہ ان کے دسترخان سجائے رکھے اتنے سجادے ہیں کہ ان کے پیٹ اتنے بھر جائیں کہ وہ ہمیں بھی لاکے دیں کہ بھائی ان لوگوں کو باٹو یہ بخاری ہیں فقیر ہیں یہ آپ کے شہر کے لوگ ہیں سر آپ مجھے ایک بات بتا ہے اگر آپ کا دسترخان سجا ہو آپ اس طرح روڈ پہ بیٹھ کے کھائیں گے اور یہ بیدا نہیں یہ تو ایک دعوت عام ہے میں آپ کو اگر آپ ویڈیو بنایں میں انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی کھاؤں گا کیونکہ سر پیسہ آنے جانے والی چیز ہے at the end of the day آپ کا اخلاق آپ نے اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا وہ matter کرتے ہیں اور اس کے اندر میں نہ حکومت کو کچھ بولوں گا کیونکہ ہم میں تو نہیں کوئی سیاسی پارٹی میں تو ایک نو جوان ہوں سٹوڈنٹ ہوں میرے دس دوست ہیں لیکن ہمارا کام کیا ہے کیا دوسروں کو چھوڑو آپ نے کیا کیا عوام بھی تو کہتے ہیں جی جیسی عوام بیسی حکومران عوام بہتر ہو جائے ایک عوام دیکھیں جیسی طرح ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اگر ہم ایسی سو لوگوں کو کھانا کھلائیں گے تو ان لوگوں کی دعائی لگے گی اور آپ کا جو یہ لوگوں کا سوال ہے کہ جی بکھاری بنا رہے ہیں مجھے صرف وہ لوگ آ کے بتا دے کون سا بکھاری ہے جو رکشے سے اتر کے فوڈ پینڈا کی شرٹ کے اندر بائک سے اتر کے یا کسی اور جیسے والز آئسکریم والے آئے ہیں یا زیاودین اسپطال کے ورکر زیاودین تو زیاودین کا جو ورکر ہے وہ بکھاری ہے تو ان کو تو ہم نے تو نہیں بکھاری بنایا ان کو تو وہ لوگ بکھاری یہ تو تیس تیس چالے چالے ہزار روپے کمار ہیں بیس پچھے ہزار روپے رینٹ میں لگ گئے اگر آٹھ دہ ہزار رینٹ ہے تو آنے جانے گا دو ستر روپے لیٹر ہے پیٹرول ایک لیٹر اگر بھی دن کا لگاؤں نا جو کہ ایک لیٹر ممکن نہیں ہے لیکن اگر ایک لیٹر بھی دن کا لگاؤں تو دو ستر کے حساب سے دس دن کے ہو گئے دو ہزار سات سو اور اسی طرح آٹھ ہزار تک کا ہو گیا آپ تو تیس ہزار کی بات کر رہے نا جو ایک لڑکا اسی ہزار لاکھ روپے کمار ہے جو ایم بی اے بیچلر گریجویٹ ہے مارکٹنگ کمپنیز کے اندر ہیں ڈاکٹرز کے اسپتالوں کے اندر ہیں یہ الگ الگ مختلف جو بھی میں جوبز نہیں سپیسفائی کرنا چاہ رہا ایک بندہ لاکھ روپے بھی کمار ہے نا تو اپنا گھر نہیں گزار سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک اچھی میڈل کلاس اپر میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے سال پہلے تک ان کا خرچہ چل رہا تھا لیکن مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کیا کرے بچوں کو سکول سے نکال دے بچوں کی فیس تو ادا کرنی ہے نا راشن دس کلو کی جگہ پانچ کلو آ جگہ چھے کلو آ جگہ ویسے ہی بہت سارے لوگ یہ بات بہت سارے لوگ یہ آلڈی کہہ رہے ہیں میں بھی اپنے توجہ سے کہہ دیتا ہوں کہ واقعی 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 جو لوگ ماشاءاللہ سیلانی کے بشیر فاروقی صاحب ہیں زفر عباس جیڈی سی کے ہیں الگ الگ لوگ ہیں الگ الگ اداروں سے ہیں الگ الگ ان کی بیگراؤنڈز ہیں لیکن کام کیا کر رہے ہیں محبتوں کا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ لوگ آئیں بیٹھیں اب آپ صرف اگر اپنا کیمرہ مجھ نہیں پتہ بعد میں ویڈیو بنے گی آپ صرف دکھائیں تو آپ کیا بتا سکتے ہیں اس میں کون مسلم ہے کون کرسچن ہے کون ذکات لے سکتا ہے کون سعداد ہے نہیں یہ ہم بھی کھائیں گے اور اب انشاءاللہ میں آپ کو بھی کھلاؤں گا اور آپ بتائیں گے کہ بریانی کیسی تھی میں بھی یہی افتار کرتا رہا ہوں یقیناً آپ کے دسترخان پر میں کافی روز جو ہے آج اگر آٹھوار روز ہے تو پانچ روز تو میں آ چکا ہوں یقیناً آپ سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ کس مسئلک سے بلکل کسی نے نہیں پوچھا کیا آپ بیس ہزار یا سی ہزار یا لاک روپے کماتے تو آپ ہمارے دسترخان پر نہیں کھاؤں ایسے ہی ہے لڑکے لگے ہوئے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ جتنی ہمارے ٹیم لگی ہوئے ہیں راشد بھائی ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں وہ ابھی ابراڈ گئے ہیں ماشاءاللہ ٹیلر کے اپنے کام سے گئے ہیں میں تو جاتا ہوں ہر کسی کو ہمارے لوگ بھار جائیں گے ہمارے ملک کا نقصان ہے لیکن ہمارے ملک کے اندر آپورچنٹی نہیں ہوگی تو لوگوں کے پاس کچھ بچا نہیں ہے یہ جتنے لوگ ہیں نا ایک روپیہ کسی نے نہیں بولا گی تھی ہم سیلری پائیں گے یا ہم اپنا کام بند کر کے آ رہے ہیں ہم خوشی سے یہ بھی تو یہاں کے یہی کے رہائشی ہیں نا ہم خوشی سے ان کی ہیلپ کرتے ہیں یہ بھی میڈل کلاس اپر میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں یہ بھی جو کماتے ہوں گے اپنے گھر والوں کے لیے لے جاتے ہوں گے ہم نے کھلا کر دیا آپ کھانا لے کے جائیں آپ کو عید کے اندر سے ہم توفے دیں گے یہ کوئی زکاة خیرات نہیں ہے یہ میں کھا سکتا ہوں میں اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں تو میرا یہ ریسپونسیبیلیٹی ہے اس ملک کا شہری ہوتے ہوئے اور میرے ہر دوست کی میرے ٹیچروں کی ہر وہ انسان جو مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے اور رکھتا ہے استطاعت کہ اگر آپ کے گھر کے دسترخان سجیں اگر آپ پچاس فکوڑے بنا سکتے ہیں تو بیس فکوڑے باٹے ہیں کسی دو لوگوں کا پیٹ بھر دیں اگر سو گھرانے بھی دو دو لوگوں کا پیٹ بھرنے جائیں گے تو دو سو گھرانے ہو گئے دو سو گھرانے ہو گئے لوگ اس لیے کیوں جاتے گی ہم پچاس آر یا لاکھ روپے نہیں دے سکتے بھائی آپ پانچ سو روپے دے دو ڈیڑھ سو سے دو سو روپے لگتا ہے ایک بندے کی بھرپور افطاری کرانے میں کھنڈا سربت سر یہاں پہ باٹا جاتا ہے تقسیم کیا جاتا ہے ایک سربت کی پوری کنٹینر لگتا تھا اب دو ہو گئے اور یہ آنے والے دنوں میں تیل ہو جائے گا دیکھیں وہ دو تین سے شروع ہی تھی اب چار ہو گئی ہیں آنے والے دنوں میں پانچ ہو جائیں گی ہمیں کمپلین آ رہی ہے کہ رافی بھائی ہم ایک دفعہ دستر خان سے جاتے ہیں ماشاءاللہ گاڑیوں میں لوگ آتے ہیں عورتیں آتے ہیں پارک میں بیٹھ جاتی ہیں اس کے پاس ہمارے پر ریفل کرنے کو نہیں ہوتا میں نے بلا بھائی اب آپ کو دستر خان ایک دن میں دس دستر خان چل رہے ہیں ایک دیکھ بھی اگر میں ہر دستر خان پر لگاتا ہوں تو دس سے بارہ ہزار روپے کے حزاب سے ایک لاکھ سے ایک لاکھ بیس دار روپے کا میرا بجٹ بڑھ جاتا ہے بیس دن بھی میں کرتا ہوں تو میرے بیس لاکھ روپے بڑھ جاتے ہیں لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ بس وہ مالک کا احسان ہے لوگوں کا کرم ہے کہ بس غیب سے سر کام ہو جاتا ہے ہم آکے بلکل غیب سے ہی مدد فرمائے اور یقیناً آپ بہت اچھا بولنے والے ہیں ہمیں خصوصاً آپ سے کوئی ٹائم لے کے آپ کا ایکسکلیوزیو انٹرویو کرنا ہوگا آپ کی کام اور آپ کی جو ہمدرد ہاتھ ہیں ان ہاتھوں کو اور بڑھانا ہوگا اور یقیناً جو لوگ سننے والے ہیں ڈاکٹر یامین کو سننے والے ہیں رافی بھائی کو جو سننے والے ہیں گیر نیوز کو لائک کرنے والے ہیں ہمدرد ہاتھ کے ہمدرد ہاتھ بنے اور مضبوط کریں ان کو مضبوط کریں ان جیسے لوگوں کو مضبوط کریں جو بلا کسی رنگ و نسل کے کام کر رہے ہیں رافی بھائی بہت شکریہ آپ کا آخر میں بہت ضروری بات ہے جو ہمارا امیر طبقہ دیکھ رہا ہے جو ون پرسینٹ فور پرسینٹ یا فائی پرسینٹ بھی ہو صرف یہ تو وہ دیکھ رہے جو لوگ ہیں وہ یہ آزما کے دیکھ لیں میں آپ کو بھی یہ کروں گا ماشاءاللہ آپ بھی ایک اچھی استطاعت رکھتے آپ کراچی میں لوگ دیکھیں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ بندے کو شاید ضرورت ہو سکتی یہ جو کہ میرے ایٹی فائی پرسینٹ تو ہیں آپ اس بندے کو بلائیں اور اس بندے کے ساتھ تھوڑی بات کریں تھوڑا اس کا دل ہلکا بولو یار آپ کا جو گیس کا مسئلہ ہے آپ کا جو پانی دلتا ہے آپ کا جو تحفظ چلو ہم نہیں دے سکتے ہم پولیس والے یا پھر ہم رینجرز یا وہ نہیں ہے آپ کا گیس کا مسئلہ پانی کا مسئلہ اور آپ کی جو بیسک چیزیں جو آپ کی بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو ایک سیکیورٹی ہو گئی پانی گیس بجلی بجلی کا بھیل ہو گیا یہ آپ کو ٹینشن نہیں لینی بھائی جیسے اور حکومتیں لوگوں کو ہیلپ کرتی ہے میں آپ کی ذمہ داری لے رہا ہوں میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں وہ انتہاں وہاں پہ روئے گا آپ کو گلے ملائے گا اور اس کی جو دعا لگے گی وہ آپ نہیں گئے گا تو اپنے اپنے گارڈوں کی اپنے اپنے لوگوں کی اپنے آفس کے وہ ورکرز جو کم کماتے ہیں فر وڈیور ریزن ان کے پاس ڈگری نہیں ہے یا ان کی سکلز کم ہیں آپ ان کی صرف ذمہ داری لینے کہ بچہ تمہارا بل میں بھر دوں گا تم جو کمار ہونا اس سے زندگی جیو ہم سروائف کر رہے ہیں ہم لیو نہیں کر رہے ہیں ہم بالکل گزارہ کر رہے ہیں ہمیں جینا سکھانے اپنے لوگوں کو اور یہ تب ہی ہوگا اگر پوری عوام متحد ہوگی حکمرانوں پر بلیم کرنا چھوڑ دے ہم نے کسی حکمران کو یہاں نہیں بلایا خود آئے آپ ہی لوگوں نے مدد کی اور آپ کے تحت آپ کے ہی لوگوں کی مدد ہو رہی ہے تو بس یہ چھوٹا سا پیغام تھا کہ بیسک یوٹلیٹیز پر لوگوں کو ہلپ کریں یہ یوٹلیٹیز لوگوں کو مار رہی ہیں دس دس پندرہ پندرہ ہزار کے رینٹ بل لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں بہت شکریہ بہترین میسج بہترین پیغام کیجی اپنے جیسے لوگوں کی مدد کرنی ہے اپنے جیسے لوگ ہی آ رہے ہیں اور اپنے جیسے جو نچلا طبقہ ہے جو یوٹلیٹیز کے بلوں میں فسا ہوا ہے ان کی مدد کرنی ہے بہت شکریہ رافی بھائی آپ نے ٹائم دیا دیکھتے رہیے کے ایر نیوز ٹیوی